ہندوستان کو ایک پیغام دیا کہ جنگیں فوج کی تعداد یا اصلے سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبہ ایمانی یہ سب سے بڑی قوت ہے دنیا میں وہ جذبہ ایمانی ہے وہ اتحاد ہے وہ قوموں کا اپس میں اتفاق ہے وہ عوام کا اپس میں اتفاق ہے جس طریقے سے ہاکیاں اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے لور کے جری اور شجاہ عوام میدان میں نکلے اور وگا بارڈر کی طرف بھاگے کہ ہم آج اس ظالم درندے کا مقابلہ کریں گے جس نے سنتالیس میں ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کیا تھا ہم اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تورخم سے لے کر تافتان تک پاکستانی قوم بلوچ سندھی پنجابی اردو سپیکنگ ہنگو سپیکنگ پشتو سپیکنگ جتنی پاکستان پھولوں کا ایک گلدستہ ہے سب نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم ہندوستان کے آگے کھڑی ہوئی میجر رجعہ عزیز بٹی شہید جیسے لوگوں کا جو کردار ہیں اس طرح سے انہوں نے بی آر بی کے کنارے اپنا مرچہ لگا کر وطن عزیز کا دفاع کیا ان جیسے ہزاروں سر فروشوں نے پاکستانی سپائیوں نے حولداروں نے صوبے داروں نے میجروں نے کپتانوں نے کرنلوں نے جرنیلوں تک نے جس دلیری کے ساتھ میدان کے اندر ڈٹ کے وطن کا دفاع کیا وہ ایک تاریخ کا انمیڈ باب ہے اور ہم اپنے ان محسنوں کو سلام پیش کرتے ہیں آج کے اس پر پرگرام کے ذریعے ان محسنوں کو جنہوں نے لاہور کا دفاع کیا جنہوں نے قصور کا دفاع کیا جنہوں نے سیالکوڈ کا دفاع کیا جنہوں نے ناروال اور شکرگرڈ کی جو پاکستانی جتنا بارڈرنگ گے ریا ہے ناظرین اکرام اسلام علیکم میرا نام عمران شریف ہے اور آپ دیکھیں ارجنٹ نیوز ٹی وی کی خصوصی نشریات ناظرین اکرام آج کی نشریات کا مقصد یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے اور آج کی نشریات کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے یوم دفاع پاکستان کے لیے ناظرین آج سے چھپن سال پہلے ہمارے پاکستان کے دشمن ملک ہندوستان نے اپنے ناپاک ازائم کے تحت رات کے اندھیرے میں ہمارے پیارے بطن پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور آج کی پرگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہماری فوج نے پاکستانی قوم کی مدد سے اپنے سے گئی گناہ بڑی فوج کو نہ صرف شکست دی بلکہ شکست سے دوچار کیا ہم آپ کو ناظرین بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کے اس وقت کی نہ صرف فوج نے بلکہ پوری قوم نے فوج کا ساتھ دیا قوم کے ساتھ ساتھ قوم کے جو اس وقت کے عدیب تھے اس وقت کے جو فنگار تھے انہوں نے فرنٹ لائن پہ جا کے پاکستان کی افواج کے ساتھ اپنے کس طرح سے نغموں سے کس طرح سے اپنی فوج کا مورال بلند سینئر صافی عدیب شائر جناب مدنی اجاز جدون صاحب مدنی صاحب کا ایک عدد کے ساتھ تعلق ہے شائر بھی ہیں اور اس کے علاوہ صافت کا ایک تین دہائیوں کا تقریباً ان کا ایک 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 سپیرینس ہے مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے پروگرام میں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اصد خان جدون صاحب اصد جدون صاحب ایڈوگیٹ ہائی کورٹ ہیں اور اس کے علاوہ صاحب ایک طالب علم رانماء ہیں اور سٹوڈنٹ پالٹکس کو انہوں نے پاکستان کے دول و عرض میں انہوں نے سفر کیا اور سٹوڈنٹ پالٹکس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے میں اپنے دونوں میمانوں کو خوش حمدید کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اصد صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو فوج تھی اس نے اپنی قوم کی مدد سے کس طرح سے اپنے سے چار گناہ بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا اور اس جنگ کے بارے میں یہ جو ایک تاریخی نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ تھی اس یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو شکریہ امران شریف صاحب میں ارجنیوز ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں مدعو کیا اور عزت نفضائی کی دراصل میں پاکستان جب طریقے پاکستان بھی چل رہی تھی تو پاکستان مخالف جو کوفتیں تھی کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی اور مسلم لیگ جو پاکستان کے حق میں تھی تو کانگریسی لیڈر کہتے تھے کہ ہندوستان کا تقسیم ہونا یعنی کہ گائے کا دو ایسوں میں جس طرح گائے ان کا مقدس جانور ہے اس کو کاٹ دینے کے مترادف ہیں اور پاکستان جب بن رہا تھا تب بھی سردار پٹیل جو ایڈیا کے ڈپٹی پرائیم نسٹر بھی تھے اور جو لیڈرشپ تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ جلدی ٹوٹ کر یا بکھر کر یا دوبارہ ہندوستان سے آپ ملیں گے تو پاکستان کا وجود ہمیشہ سے ہمارے پڑوسی ملک میں ہندوستان کی آنکوں میں کھٹکتا تھا اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستان پر ابتدائیت پر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا لاکھوں لوگوں کو حیرت پر مجور کیا گیا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا پھر بننے کے ساتھ ہی پہلی کشمیر پر ہیدر آباد اور یوناغر پر انڈیا نے فوج کشی کر کے زبردستی قبضہ کر لیا تو پاکستان کی ابتدا سے ہی جو پاکستان کا پڑوسی ملک ہے جس کو اس خطے میں ایک چودرات کا بھی شوک ہے اور اس کا ایک اس طرح کی ہمیشہ سے حرکتیں رہی ہیں وہ پاکستان پر ہمیشہ سے ہی حملہ آور رہے ہیں ہر حساب سے اور ہواہر حوالے سے جو میں دفاع کے حوالے سے میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ چھ ستمبر کی رات کو جب انڈین جو کمانڈنگ آفیسر تھا ان کی افواج کا جنرل چودری اس نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں صبح ناشتہ جو ہے اتنی بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے پاکستان سے چار پانچ گناہ بڑی فوج تھی پاکستانی فوج سے اور وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے پاکستانی فوج کو بھی تو جنرل چودری نے یہ اعلان کیا کہ میں صبح جو ناشتہ کروں گا وہ لاور جم خانہ کلب میں کروں گا یعنی کہ اتنے وہ ڈیڈ شور تھے کہ ہم حملہ کریں گے اور پاکستان پر قابض ہوں گے تو میں ایک امان افروز بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا دفاع کرنے والے جو پاکستان کے جری سپائی تھے ان کے حوالے سے ایک مورخ نے بھی لکھا کہ جب انڈین اٹیک آ رہا تھا تو فوج کی جہاں ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے اس سے آگے ان کے کچھ جوان ریکی کر رہے ہوتے ہیں یہ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی فوج کے سپائی پاکستانی جو ڈیفینس بارڈر لائن ہے واغا بارڈر ہے اس سے بہت آگے جو اپنی فرائز میں مشروف تھے تین تین چار کی ٹولیوں میں جن کے بس تری نارٹ تری کی گنز تھی اور وہ اپنی پیٹرولنگ کر رہے تھے مورخ نے لکھایا کہ جب انڈین اٹیک آیا تو تری نارٹ تری کی گنز کے ساتھ وہ سپائی اس کو مقابلہ کرنے میں مائنڈ اٹ گئے اور پھر جب جنرل چودین نے اٹیک کیا تو اکیس دن تک سترہ سستمر سے لے کر اکیس سستمر تک ایک انچ بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکا حالانکہ پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان کے فوج سے چار گناہ بڑی فوج تھی انڈیا کی پاکستانی ایک ڈیوین فوج کو انڈیا کے چار ڈیوین فوج سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا پاکستانی ایک جنرل کو انڈیا کے چار جنرل سے مقابلہ تھا اور لاہور کا جو دفاع کیا جنرل سرفراس خان جو پاکستانی فوج کے کمانڈنگ افیس تھے وہاں بڑی دلیری اور بڑی شجاعت کے ساتھ کہ جنگ کی تاریخ میں دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا جسے میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کا ایک دفاع کیا گیا اور سیال کورٹ پر جب ٹینکوں کا حملہ ہوگا تو وہ بھی دنیا میں جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی جو چونڈا کے ماس پر لڑی گئی جہاں پاکستان پر سیکڑوں ٹینکوں کے ساتھ وہاں پر حملہ ہوگا تو آپ کے علم ندالج میں ہی ہوگا کہ پاکستانی فوج کے جوانوں نے در حقیقت اپنے ساتھ جسم کے ساتھ بم بات کے ٹینکوں کو اڑایا اور پاکستان کا دفاع کیا تو جنگ ستمبر یا جو میں دفاع اس لازوال قربانی کی ہمیں یاد دی رہتا ہے جو پاکستانی فوج نے پاکستانی معاشرے نے پاکستانی عوام نے پاکستانی شوراں اور عدیبوں نے ایونکہ میں بعض دفاع کہتا ہوں اور مدنی بھائی اس پر روشنی بھی ڈالیں گے کہ ہمارے فنکاروں نے پاکستان کے گلوکاروں نے شوراں نے ایسے ایسے نغمے تخلیق کیے یعنی کہ فکری معاشر پر بھی اور فنی معاشر پر بھی دشمن کا ایسا مقابلہ کیا کہ وہ آج تک ہم لوگ اس کو جسے لوگ دنیا کی طریقی یاد رکھتی ہے اور اثر لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان کے کرٹک ایسے بھی باز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں ایسا ہوا ایسا ہوا تو میں کہتا ہوں کہ ایک اتنی بڑی طاقت جب پوری قوت کے ساتھ اتنے بڑے وسائل کے ساتھ ایک چھوٹی طاقت پر عملہ آور ہوتی ہے اور بیس پچیس دن میں اس چھوٹی طاقت کا بال بھیگا بھی نہیں کر سکتی اور ایک انچ بھی اس کا قبضے میں نہیں کر سکتی تو کون جیتا اور کون آرہا یہ فیصلہ تاریخ پر اور غیر جنویدار مورف پر چھوڑ دیں جس طرح ناظرین اسطح خان صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستانی فوج نے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کو شکست دی یقینا یہ جو شکست ہے یہ پوری قوم کی جو سپورٹ تھی فوج کے ساتھ اس کے بغیر ممکن نہ تھی جہاں پہ پوری قوم نے سپورٹ کیا وہاں پہ خاص طور پہ جو اس وقت جو ہمارے جو عدیب تھے جو شعراء تھے جو فنکار تھے انہوں نے بھی فوج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اور اپنے نغموں کے ذریعے سے اپنی شائری کی ذریعے سے اس جنگ میں فوج کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ پھر اسی سپورٹ کی وجہ سے فوج نے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا تو مدنی اجازت جدون صاحب آپ بتائیں کہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ جو عدیبوں کی اور شعراء کی جو اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے رہے اور اب ان کا مورال بلند کرتے رہے تو ان کا کس طرح سے کیا کردار تھا اس جنگ میں جس کی وجہ سے جس کردار کی وجہ سے اتنی بڑی فوج کو ہماری فوج نے قوم کے تعاون سے چکست دی شکریہ امران شی جہاں کی ستمبر جو ہے پاکستانی تاریخ کا روشن پا گیا ہے اور جہاں ہماری بہادر افوائی نے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کا حملہ روکا بلکہ اسے ناکوں چنے چکوائے پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی تھی اور لاہور میں جو مثالیں قائم ہوئے اس زمانے میں دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ زندہ دلانے لاہور ڈھنٹے تک اٹھا کے اپنی فوج کی مدد کے لیے نکل پڑے تھے اور سادکے کی انتہا دیکھیں کہ انہیں بارڈر سے واپس کیا جا انڈیا کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو چند گھنٹوں کی اندر تذخیر کر لیا جائے لیکن سترہ دن تک پاکستان کا وہ بال بھی بیکہ نہیں کر سکے ستمبر کی جنگ میں ہمارے اشواراں نے جو کچھ لکھا وہ یادگار کی صورت میں موجود ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں بلکل اور اس سوالے سے ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدنی صاحب کیونکہ خود بھی ایک شاعر ہیں تو انہوں نے بھی ایک نظم لکھی ہے اپنا ان کا ایک کلام ہے اس سوالے سے انہوں نے لکھا ہے تو میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے بھی چند اشار ناظرین کی خدموں میں پیش کریں یہ ایک ملی نغمہ میں نے کوئی آٹس برس پہلے تحریر کیا تھا چودہ اگست کے ایک مشاعرے میں بھی شنایا تھا چار بند جو پاکستان کی خوبصورتی اس کے دنیا میں کردار اور ہماری بہادر افواج اور قوم کی بہادری سے متعلق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج کل جو رول سپیشلی پاکستان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے پہلا بند اس سے متعلق ہے تو آمن کا پیامبر تو آمن کا پیامبر تو ملتوں کا رہبر جہاں کے ظلموں جور سے جو ہو گئے ہیں در بدر جہاں کے ظلموں جور سے جو ہو گئے ہیں در بدر تو بے بسوں کے واسطے ہے روشنی کی اکرن وطن وطن میرے وطن نصار تجھ پہ جان و من اگر جو وقت آ پڑا استمبر کے حوالے سے اور باقی معاملات بھی کئی ایک پیش ہے اگر جو وقت آ پڑا وطن کرے گے ہم وفا ہو امن یاکی جنگ ہو ہو امن یاکی جنگ ہو تیری پکار پر صدا جو آئے جان وارنے تو دیکھ ان کا باگ پن جو آئے جان وارنے تو دیکھ ان کا باگ پن وطن وطن میرے وطن نصار تجھ پہ جان و من حدو تو لاک چاہے گا تجھے مٹا نہ پائے گا حدو تو لاک چاہے گا تجھے مٹا نہ پائے گا کوئی بھی میلی آنگ سے نہ تجھ کو دیکھ پائے گا کہ خاک کو بادو آب میں ڈٹے ہیں تیرے سف شکن بہت بہت کہ خاک کو بادو آب میں ڈٹے ہیں تیرے سف شکن وطن وطن میرے وطن نصار تجھ پہ جان و من اور اس کی ہسٹری پہ ایک بند ہے تو شمعِ حجاز ہے تو شمعِ حجاز ہے تو روشنی کا راز ہے تو شمعِ حجاز ہے تو روشنی کا راز ہے صدا جو تیبہ سے اٹھی اسی کا ایک ساز ہے صدا جو تیبہ سے اٹھی اسی کا ایک ساز ہے فضائیں جس سے جھوم اٹھیں وہ نغمہ جا فضا وطن فضائیں جس سے جھوم اٹھیں وہ نغمہ جا فضا وطن 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 میرے وطن نصار تجھ پہ جان ومن تو امن کا پیمبر وطن وطن میرے وطن اس کے بعد میں اسد جدون صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اس سوالے سے چونکہ دفاع پاکستان کے بارے میں ایک آخر میں پیغام بھی دے دیں اور اس بارے میں اس کو sum up کر دیں جو کردار تھا فوج کا اور قوم کا اور پھر انڈ پہ یہ پیغام بھی دے دیں دفاع پاکستان کے حوالے سے ہمارے محترم صافی بڑے بھائی مدی جان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف طبقات معاشرہ کا جو کردار بیان کیا ہے وہ تو ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے پہلے جو پاکستان کی ڈیفینس فورسز تھی انہوں نے ہر ماس پر جس طرح سے مقابلہ کیا یعنی کہ جو بری فوئی نے اس طرح سے مقابلہ کیا لاہور اور سیالکوڈ کے بارڈر کے اوپر اور پھر پاکستانی ائر فورس نے جس طرح سے آپ ایم ایم عالم جیسے پائلٹس نے اور پاکستانی ائر فورس کے محارت والے شجاعت والے اور جرت والے شاہینوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا کہ سات ستمبر کا دن ہمارا پاکستانی ائر فورس کے نام ہوتا ہے تو جس طرح سے انڈین کو حظیمت اٹھانی پڑی کہ سات ستمبر کے بعد انہوں نے کوئی ائریل اٹیک کرنے کی کوشش ہی نہ کی کہ اتنی سٹرانگ قسم کا آٹس دسمبر کے ستمبر کے بعد غالباً اتنی سٹرانگ قسم کا پاکستانی ائر فورس کا ان کو جواب تھا اور ان کا ڈیفینسیو اور افینسیو تھا پاکستانی ائر فورس تھا کہ وہ انہوں نے پھر اپنے تیاری گراؤنڈز کر دیئے وہاں انہوں نے ہاتھ ہی اٹھا لیئے مقابلہ کرنے میں اور ناظرین پھر جو پاکستانی بیریہ کا رول تھا پاکستانی بیریہ بھی اس نے بڑا باکمال رول ادا کیا کہ وہ اپنے سائلوں کی فاضل تو کر رہی تھی لیکن بیریہ کے سرفروشن نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے افینسیو کیا جو دوارکہ کے قلعے پر جا کے حملہ کیا اور انڈیا کا دوارکہ کا قلعہ تباہ کیا اور وہاں بھی پاکستانی ایک سب میرینز تھی کہتے ہیں بیریہ کی جس کا خوف تھا کہ انڈیا جو بیری بیڑا تھا وہ میدان میں سمدروں میں ہی نہیں آتا تھا اس کے خوف سے انڈیا جو نیوی تھی تو ہر لحاظ سے جس طرح سے پاکستانی جو بریف ہوئی تھی میجر راجعہ عزیز بٹی شہید جیسے لوگوں کا جو کردار ہے جس طرح سے انہوں نے بی آر بی کے کنارے اپنا مرچہ لگا کر وطن عزیز کا دفاع کیا جرنیلوں تک نے جس دلیری کے ساتھ میدان کے اندر ڈٹ کے وطن کا دفاع کیا وہ ایک تاریخ کا انمیڈ باب ہے اور ہم اپنے ان محسنوں کو سلام پیش کرتے ہیں آج کے اس پر آئے پروگرام کے ذریعے ان محسنوں کو جنہوں نے لاہور کا دفاع کیا جنہوں نے قصور کا دفاع کیا جنہوں نے سیالکورٹ کا دفاع کیا جنہوں نے ناروال اور شکرگھڑ کی جو پاکستانی جتنا بارڈرنگ گریہ ہے جس کا دفاع کیا ان لوگوں نے ہر ایک لحاظ پر جسے پاکستانی فوج کے پاکستانی عوام کے پاکستانی مشریف لاہور کی بات کی تو زند اللہ نے لاہور کا وہ جذبہ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا حقائط میکزین میں آتا ہوتا تھا حنایت اللہ صاحب نے جنگ کی جاد داشتے لکھی کہ سیالکورٹ کے کسی آسپیٹل میں ایک مانگنے والا ایک بیکاری تھا تو وہ دن کو اپنا کوئی کام بیام کرتا تھا جو بھی اپنا بیکاری جو کیا کام کرتے ہوں گے آپ کو پتہ ہی ہے شام کو وہ فوجیوں کے لیے تیل اور کھانے کی کچھ چھوڑی بڑی جو چیزیں فروڈ جو ہیں اپنے دن کی کمائی سے لے کر زخمی فوجیوں کے لیے لے کی آتا تھا اس طرح سے جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا تو وہ خود کھاتے نہیں تھے اور ایک اور بات ریکارڈ پر ہے کہ سترہ دن کی جنگ کے اندر ایک ڈکیٹی اور ایک بھی کریمینل ایک پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تورخم سے لے کر دافتان تک پاکستانی قوم بلوچ سندھی پنجابی اردو سپیکنگ ہنگو سپیکنگ پشتو سپیکنگ جتنی پاکستان پھولوں کا ایک گلدستہ ہے سب نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم ہندوستان کے آگے کھڑی ہوئی اور ہندوستان کو ایک پیغام دیا کہ جنگیں فوج کی تعداد یا اصلے سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبہ ایمانی یہ سب سے بڑی قوت ہے دنیا میں وہ جذبہ ایمانی ہے وہ اتحاد ہے وہ قوموں کا آپس میں اتفاق ہے وہ عوام کا آپس میں اتفاق ہے جس طریقے سے ہاکیاں اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے لور کے جری اور شجاہ عوام میدان میں نکلے اور وگا وارڈر کی طرف بھاگے کہ ہم آج اس ظالم درندے کا مقابلہ کریں گے جس نے سنتانیس میں ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کیا تھا ہم آج اس ظالم درندے کا مقابلہ کریں گے جو کشمیر میں ظلم و ستم کے پارٹ توڑ رہا ہے ہم آج اس ظالم درندے کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان کی سردوں پر بھی حملہ آور ہے جغرافیائی سردوں پر بھی اور نظریاتی سردوں پر بھی اور ناظرین یہ مقابلہ کیوں نہ ہوتا کہ ہمارا عظیم قائد محمد علی جنہ اس موقع پر ایک پیغام ہمیں دے کر گئے جنہ صاحب سے دو مختلف موقع پر انہوں نے یہ پیغام دیئے کہ جب دفاع پاکستان کی حوالے سے بات آئی تو آپ کو پتہ جنہ صاحب جیسا قابل کول مائنڈڈ اور سگیشنس لیڈر تو شاید مسلمانوں کی دو ست تین سو سالہ تاریخ میں کوئی نہیں آیا تو جنہ صاحب نے جو کوئی اگر جذباتی پیغام دیا ہے تو وہ دفاع پاکستان کی حوالے سے دیا ہے ورنہ ہمیشہ جنہ صاحب جذباتی باتوں سے گریز کرتے تھے اسے کہتے ہیں نا کہ بلند و بانگ دووں سے جنہ صاحب گریز کرتے تھے وہ بالکل پرگمیٹک اور پریکٹیکل سحصدان تھے تو جنہ صاحب نے دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک دفعہ کہا کہ پاکستانی عوام کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حاصل کر لیا ہے اس کے دفاع کے لیے اگر جنگ لڑنی پڑی تو ہرگز پیچھے نہ اٹنا بلکہ جنگلوں پہاڑوں اور دریاؤں میں جنگ جاری رکھنا اور ایک موقع پر کہا کہ اگر پاکستان کے دفاع کے لیے جنگ لڑنی پڑی تو میں تنہا لڑوں گا گولیوں سے لڑوں گا بندوقوں سے لڑوں گا سنگینوں سے لڑوں گا خالیات لڑوں گا ناخنوں سے لڑوں گا اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک کترہ باقی ہے اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک میرا دشمن مجھے اٹھا کر بہیرہ عرب میں نہ پھینک دے اور عوام کو کیا پیغام دیا کہ دفاع پاکستان پر اگر آنچ آئے تو ہرگز ہتھیار مت ڈالنا اور جنگ جاری رکھنا بہاڑوں جنگلوں میں جنگ جاری رکھنا دریاؤں میں جنگ جانی رکھنا اور اپنی زمین کا ایک انچ اپنے پاک وطن کا ایک انچ بھی دشمن کے قدم تلینا جانے دینا تو یہی پیغام ہے جناس صاحب کا جس پر بڑے ہی پوراعتماد انداز سے پاکستان کے دفاعی ادارے بھی جنگ ستمبر کے دن پورے اترے پاکستان کی عوام بھی اتری پاکستان کے معاشرے کا ہر طبقہ ہی اترا اس جوش اور ججبے کے ساتھ اور یہی آج کا بھی پیغام ہے کہ ہم دنیا میں ایک زندہ اور خوددار قوم ہیں اور ہمیں زندہ اور خوددار قوموں کی طرح ان کے اصول بھی اپنانے ہوں گے اور وہ اصول کیا ہیں اگر آپ نے بات کی کہ پیغام دینے کی تو وہ اصول یہ ہے وہ اصول انصاف کی اصول ہیں وہ اصول قانون پرستی قانون پسندی کی اصول ہیں وہ اصول آئین کی حاکمیت کی اصول ہیں وہ اصول ایک دوسرے کی ازادیوں اور ایک دوسرے کی اختلافرائے کو برداشت کر کے ساتھ چلنے کی اصول ہیں وہ امانداری میند اور دیانتداری کی اصول ہیں جو جناس ابنے میں وہ اتحاد تنظیم اور یقی محکم کی اصول ہیں میں علامہ اقبال کی اسی شیر کے ساتھ اس گفتگو کا جو اینڈ کروں گا کہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں بلکہ بہت شکریہ اصدر خان اور یہی وہ جذبہ ایمانی تھا یہی وہ پختہ عظم تھا جس کی وجہ سے پاکستانی فوج نے اپنے قوم کے تحاون سے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کو بے سرو سوانی کی عالت میں اس وقت شکاستی اور آج کی یوم دفاع کا بھی پیغام یہی ہے کہ اب بھی اگر وقت آیا ہماری فوج کو ضرورت پڑی عوام کی تو عوام فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی اور ہر محاص پر اپنے وطن کا دفاع کرے گی پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات